بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئے سٹورنٹس آج ہم پی ایس 5504 کوگنیٹیو سیکولجی کا شورل لیسن نمبر ٹونٹی سکس کا آگاز کریں گے تو لیسن نمبر ٹونٹی فائیو میں جیسے کہ بتایا تھا میمری میں چنکنگ کا بہت اہم پروسس ہے کہ کس طرح سے ہم چنکنگ کے ذریعے کسی بھی چیز کو آسانے سے یاد رکھ سکتے ہیں تو لیسن نمبر ٹونٹی سکس میں چنکنگ کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا گیا ہے تو چنکنگ کیا ہے پہلے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ چنکنگ ایک طریقہ ہے جو میمری کی کپیسٹی کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے شورٹر میمری کی کپیسٹی کا فرق پڑتا ہے میٹریل کی میننگفلز کے ساتھ چنکنگ ایک میمری یونٹ ہوتا ہے شورٹر میمری کی کپیسٹی کو فیزیکل ڈیفائنڈ یونٹ سے نہیں بلکہ میننگفلنیس یونٹ سے میر کیا جاتا ہے چنکنگ کے ذریعے ہم ایک وقت میں اکیس ڈیجٹس یاد رکھ سکتے ہیں لفظوں کی لیمٹ صرف ساتھ ہوتی ہے مگر سنٹنس کی کپیسٹی لیٹرز اور ورڈز سے کم ہوتی ہے نرسری کے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں نرسری کلاس میں بچوں کو لیسن یاد کروانے کے لیے چنکنگ کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے 1 2 3 4 شردہ ڈوڑ یہاں شردہ ڈوڑ ایک قسم کا یونٹ ہے چنکنگ کا چنک بن جاتا ہے شردہ ڈوڑ اور 5 6 pick up sticks pick up sticks بھی ایک قسم کا چنکنگ پروسیس ہے اس کے بعد ہے individual difference in chunking اس میں جو ہے نا چس پلیئرز کی اگزیمپل دیکھی ہے اور میں آئی ایم آلسو چس پلیئرز ان انٹرمیڈیر لیول پلیئر اڈوانس لیول پلیئر اور گرینڈ ماسٹر پلیئر آئی وانٹ ٹو لرن مور اور مور چس چس کی آپ سٹوڈنٹس کو خاص سپیشلی جو نا وہ سائکولوجس سٹوڈنٹس کو پلے کرنے چاہیے آئی ایم اسلامی سائکولوجسٹ اور میں پریفر کرتا ہوں ہر ایک کو کہ وہ چس کی گیم لازمی کھلے اور چس کی گیم چاہے اولین کھلے چاہے فیزیکل کھلے لیکن چس کی گیم لازمی کھلے کیونکہ چس آپ کے کوگنیشن مائنڈ کو کوگنیٹی پیٹران جو ہے آپ کی لیمیٹیڈ کیپیسٹی کو انہینس کرتی ہے آپ کے چنکنگ پروسیس کو انہینس کرتی ہے تو اس لیے یہاں پہ اس لیسن نمبر ٹوانٹی سکس میں چس کی اگزیمپل دی گی ہے تو پڑھ لیتے ہیں کیا کہا گیا ہے چس کو گیم کی ملکہ کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں ہائی لیول سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ڈی گروٹ نے چس پر انیس سو پینسنڈ میں ایک کتاب لکھی اس کتاب کے نام تھا تھوٹ اینڈ چوائیس ان چس اس نے اپنے تمام ریسرچس جو تھی نا اسی کتاب کے اندر جمع کی ہیں ڈی گروٹ نے تو اس کے بعد ہے چس میں اس پڑھے پیرگرام میں کیا بتائے گیا اپنی ورڈنگ میں بتا دیتا ہوں آپ کو نہ تھوڑ سا یہ لیکچر تھوڑ سا بورڈ ہو سکتا ہے لیکن ان کے لیے بورڈ نہیں ہو سکتا ان کو بورڈ نہیں لگے گا جو چس کے پلیئر ہے میں تو یہ لیکچر ڈلیورڈ کرتا ہے انجوائے کروں کیونکہ چس سے ریلیونٹ جو ہے نوے یہ لیکچر آگئے تو چس ماسٹر چس ماسٹر ہوتا ہے کیونکہ ان کی پرسپشن اور میمری ڈیفرنس ہوتی ہے نہ کہ صرف تھنکنگ میں فرق ہوتا ہے چس ماسٹر کی تھنکنگ میں گرینڈ ماسٹر جو ہوتا ہے یا چس ماسٹر جو ہوتا ہے گرینڈ ماسٹر اپنے آپ سے گیمز کھیلتا ہے مگر ایک نیا یا ان ایکسپیرینس اناری جو شخص ہوگا زیادہ ٹائم لیتا ہے گرینڈ ماسٹر جو ہے وہ پلیئر ہوگا زیادہ سے بات ہے کہ اس کا وہ بھی شروع میں سلو این سٹیڈی وینز ریس والے پروسس میں چلا دین نیس ایکسٹریم لیول پلیئر اور اس کا چنکنگ کا پروسس بہت زیادہ فاسٹ ہوگا گرینڈ ماسٹر کا نہ کہ اس کے لیوہ جو ہے ان ایکسپیرینٹ پرسنس اس کا کونسا ابھی چنکنگ کا پروسس یا کوگنیشن ہائی لیول سوچنے کہ وہ فاسٹ ہوگا آگے بتایا گیا کہ ہم سب کی ورکنگ میمری لیمیٹس ایک جیسی ہوتی ہے مگر ان کی اوڈینٹیشن سنڈیفرنٹ ہوتی ہے چیس بورٹ پر سکسٹین بلیک اور وائٹ پیسس ہوتے ہیں بلیک بلیک اور وائٹ پیسس جیسے کہ یہ کینگ ہے اور یہ روک ہے یہ نائٹ ہے یہ پاؤن ہے ٹھیک ہے یہ سارے چیس پیسس کہ آپ کو نام پتا ہونے چاہیے اور ٹوٹل سولہ یہ ساری پیسس ملی ملا کے ٹوٹل سولہ بنتے ہیں تو چیس پیسس وائٹ اور بلیک ملا کر مطلب کہ وائٹ میں بھی سولہ ہوتے ہیں بلیک میں بھی سولہ ہوتے ہیں ٹوٹل باتیس پیس بنتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ہم صرف سات پیسس کو یوز کر سکتے ہیں اگر ہم میننگفل پیسس کا چنگ بنائے تو ہم زیادہ یوز کر سکتے ہیں جیسے اگر ہم تین پیسس کا چنگ بنائے تو ہم 21 پیسس سیون چنگ سے یوز کر سکتے ہیں اور اپنے سکس پیسس کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں مطلب کہ یہ دیکھو یہ اس کو پیس اس کو پیس کر رہا ہے اگر جو چیز کھیلتا ہو نا وہ سمجھ جائے گا میری بات کو بتانی کی ضرور نہیں ہوگی وہ سانے تو یہ جو چنگ پر سیس ہوتا ہے جو پیادہ ہوتا ہے وہ کس کو پر پر جو گھوڑ ہے وہ کہاں پر سب سے خطرناگ جو چال ہوتی ہے گھوڑے کی اور کوئین کی ہوتی ہے باقی جو ہوتے ہیں پیادہ اور اونٹ یہاں پیر ہاتھی وغیرہ وہ اتنے خطرناگ نہیں ہوتے جتنا گھوڑے کی چال اور کوئین کی چال خطرناگ ہوتی ہے آگے اس میں ایک 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 بھی بتائی گیا جو ہو چکے ہیں مزید انہیں کہا گیا کہ دیکھیں اور پیس کو ہٹا لیں پھر سبجیک کو کہا گیا کہ پیس پیس پر رکھ دیں ایکسپیڈمنٹ نے غلط پیس کو ہٹا دیا اور سبجیک کو دوبارہ کوشش کرنے کو کہا سبجیک کو بارہ ٹرائرز دیئے گئے نیچے چیس بورٹ کی تصویر آپ کو شور آگے نتیجہ کیا نکلا ایکسپیرمنٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ گرین ماسٹر نے پہلے ٹرائل میں نبی فیصد ایکوریسی کے ساتھ پرفارم کیا تھا جبکہ نوائیس مطلب کہ جو بگنر لیول کے جو پلیئر ہے نا انہوں نے یہ میں کام ہوتا گیا گیس 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 پرفارم کیا کیونکہ گیس کو چنگ میں توڑا اور پیٹرنز بنائیں اس لیے وہ انہیں بہتر یاد رکھ پایا اور ہو سکتا ہے کہ دوسری وجہ سے یہ یہ کہ ان کو بتائے گیا تھا کہ 20 موو چکے ہیں پتہ چل گیا تھا اس لیے گرین ماشر ایکسپرٹ تھا اور اس نے اندازہ لگا گرین ماشر نے 20 مو کے بات بار کی سیچویشن کیا ہو سکتی ہے اس لیے اس کی نبی فیسط کی ایک چنگ اور بار کی سیچویشن کو مہیر کرتے تھی گرین ماشر کی نبی فیسط ایک ایک اس میں بتائے گیا کہ MAPP ایک کمپیوٹر چیس پروگرام ہے سائیمن اینڈ گلی مارٹین نے 1973 میں کام کے اس کی ریسرچ کو جو پڑ ہم نے کتاب پڑی تھی کتاب کا نکل گیا ابھی پڑ ہے تھوڑ اینڈ چوائس اس کی ریسرچ پہ اس نے جو ہے نا سیمن گل مارٹین نے سیت تھی تھی میں اس کی ریسرچ پہ کام کرنا شروع کر دیا اب کیا ہوا کہ انہوں نے کمپیوٹر چیس پروگرام بنائے بہتر چنگ بنائے جو دو سے سات پیس 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 پر مبنی تھے پروگرام ایک کلاس اے پلیئر سے زیادہ ایفیکٹیو تھا مگر ماسٹر پلیئر جیسا نہیں تھا ایم اے پی 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 درمیان ریمیمبر پیس میں ہائک کوریلیشن تھا جو جو چنگ بناتے تھے اور الگ پیٹرن کو سٹور کرتے تھے وہ بیسٹ پرفارم کرتے ہیں چنگ ٹائم کے ساتھ ہوتی ہے آگے انڈویجیل ڈیفرنس اس میں بتایا گیا کہ ماسٹر پلیئرز کے پاس لونگ ٹم میموری میں دس ہزار سے لے کر ایک لاک تک چنگ ہوتے ہیں پیپر پوائنٹ آگے پاس بہت بڑے پیٹرن چنگ ہوتے ہیں اس لیے چیز میں بیسٹ پرفارم کرتے ہیں چنگ شوٹ میموری میں ایکٹیو ہوتے ہیں دس آزار چنگ مطلب کے ایک شوٹ میموری کے اندر آگے آگے آلین بینڈلے آسی آلین بینڈلے موڈل آف موڈل بنائے جیسے کہ ایک موڈل بیش ہو رہے ہیں انہوں نے کیا موڈل پیش کیا اس کی مطابق کی کیا انہوں نے کہا تھا کہ بات کی تھی انہوں نے نا نا کے میننگ پر کیا کیونکہ ہوتا ہے جیسے کہ ہم ٹیلی فون نمبر کو ریوائز کرتے یاد رکھنے کے لیے نہ کہ یاد رکھنے کے لیے بلکہ اس لیے کہ ہم یاد رکھنا ہوتا ہے اس لیے مگر چیس پورٹ پر ہم ریوی ریحصل نہیں کر سکتے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو بابا ریحصل نہیں کر سکتے جو بول کر سن کر ہم ریحصل کر رہے ہیں اس ریحصل روم میں سن کر جو ہے وہ آگے انہوں نے مزید بتایا ہے اس حوالے میں بتاؤ نیچے اس ڈائیگرام کو بتاؤ تو اس ڈائیگرام میں بتایا گیا کہ ایلن بیڈلے کا سینٹر ایگزیکٹی سینٹر ایگزیکیوٹی فرمی سسٹرم جو ہے نام سسٹرم کے ایک بہت ایمپورٹن حصہ یہ ایسے کام کرتا ہے کہ جیسے ایک بہت ایسے ایسے کام کرے جیسے بہت جو ہماری ایٹینشن اور میمری کو کنٹول کرتا ہے جب کوئی نئی انفرمیشن آتی ہے تو یہ اس انفرمیشن کو ہم کس طرح سے یاد رکھیں یہ چیک کرتا ہے کہ جو نئی انفرمیشن آئی ہے کیا وہ ہماری پرانی لونگ ٹیم میمری سے ملتی ہے یا نہیں موڈل میں یہ سب فیصلہ کرتا ہے کس انفرمیشن کو زیادہ دیان دینا چاہیے تو یہ ہماری موڈ میمری موجود ہے اور کون سی سننے سے ہے تو ہمارا اس کو ریسائیٹ کرے گا کہ ہم کس ہماری دماغ میں ہر سے نہیں ہے جو ہیں وہ موڈل کے مطابق وہ ہی ریسائیٹ کرے گا یہ جیسے کہ یہ یہ جو سوڑا ویڈیو سپیشل لانگ ٹرم میمی جو ہے وہ سینٹر اگزیوٹیوٹیو سے ریلیٹ کرتی ہے بزنس لوپ بگرہ انپورٹ بگرہ تو ویڈیو کیسے لگی ہے کمیٹس میں لازمی بتائیں اس کے علاوہ سائکولوڈیس کمیونٹی یوٹیوب چینل کو سٹوڈنٹس سپسکرائب کرتے ہیں جن سٹوڈنٹس نے ابھی تک سپسکرائب نہیں کیا تو میری روکیسٹ ہے روکیسٹ ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تل دن تھنکیو سو مچ اللہ حافظ